اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جی یہ ہے میرے دن کا آغاز آج ہمارے گھر میں نیٹ نہیں آ رہا تو بچوں نے گھر کو جنگ کا میدان بنایا ہے نیٹ نہ آئے اور بچے سکون سے بیٹھیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے اوپر چڑھتے ہیں اوپر چڑھ کے نیچے جمپ کرتے ہیں اور یہ اتنا ڈینجرس گیم ہے اتنا ڈینجرس گیم ہے میں تو دیکھ کے لہالا والا کو ادھا پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور یہ بڑے ایزیلی بڑے آرام سے یہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو ایکچولی جب ان کو چوٹ لگتی ہے پھر انہیں رونا ہوتا ہے وہ ٹینشن وہ ساری ماں نے لینی ہوتی ہے یا باپ نے تو یہ تو بچوں کا گیم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوری میٹرس کے انہوں نے میرے حشر کیا کیا ہے میں کارنر سے یہ آپ کو مارک کر کے فنگر سے بتا رہی ہوں یہ بھی نیو یہ میں نے لیا تھا میٹرس اور انہوں نے اس کو اتنا خراب کر دیا کہ یہ پھینگ رہے ہیں یہ قابل بھی نہیں رہا گیا میرے ذاتی خیال سے تو اور یہ یہ جو بڑے والا سب سے بڑے والا میں اس کو حضیفہ کو کہتی ہیں بیٹا آپ سورجیں تو سارے بچے پیچھے سورجیں یہ بڑے والا بتاتا ہے کہ یہ یہاں سے چلیں آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے آئیں میرے نقشے قدم پہ یہ حضیفہ کی حرکتیں دیکھیں اور پھر آپ میرے ساتھ جم کریں اور چھوٹے والے اتنا لائک کرتے ہیں بڑے بھائی کو یہ ہر گھر کی سیم سٹوری ہوگی کہ بڑے بہن بھائی کو ہر چھوٹا بچہ فالو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی بڑے بہن بھائی اور ان کی شرارتیں چل رہی تھیں میں آگے اپنے شوز سمیٹنے کے لیے کیونکہ میں یہ شوز پہن کر گئی تھی پھر اس کے بعد میری عادت ہے کہ میں شوز کو سمیٹ کر کلین کر کے رکھ دیتی ہوں اس کو تو خیر کلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی اتنی زیادہ تو میں نے سوچا پھر بھی اس کو پیک کر کے رکھ دوں کیونکہ میں جب پاکستان گئی تھی پاکستان جاتے ہوئے جتنے بھی شوز رکھ کر اتنے اچھے طریقے سے پیک کر کے گئی تھی بچ سب کے سب شوز خراب کچھ نہ کچھ ان میں پرابلم ہو گیا میں بھی ہیٹ کی وجہ سے ہو گیا ہے جو بھی ہے کیونکہ بند رہے کافی عرصہ تو وہ شوز میرے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میں اتنی دکھی ہوں ویسے تو میں اپنے شوز کو بہت خیال سے بہت کیر سے رکھتی ہوں بٹ جتنے بھی میرے شوز خراب ہو گئے ان کے میں لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں ان کو سب ویسٹ ہی چلے گئے نا میں اتنے کیر سے کر کے رکھے گئی تھی اچھا یہ پانچ منٹ ہو گیا میں اس کو کبھی اس میں چینج کرتی ہوں اس اس میں چینج کرتی ہوں فکس نہیں ہو رہے کیونکہ میں ایک ہاتھ سے رکھ رہی تھی خیال پانچ منٹ کی جدہ جہد کے بعد میرے شوز فائنلی پیک ہو گئے اچھے سے ایک ہاتھ سے میں نے اچھے سے پیک کر لی ہے میں ان گن کو سمیٹ کے رکھتوں اور جو بچ گئے ہیں یہ بھی بچے ہوئے پاکستان سے جانے سے پہلے یہی بچا ہوئے شوز ہیں جو کچھ ہیں جو ابھی ٹھیک چلنے کسی کی تو ایسے ہیل خراب ہے کچھ پہنتی ہوں تو وہ ٹویسٹ کرتا ہے شوز تب کچھ نہ کچھ پابلم چلنے ہیں تو میں خیال یہ میرے شوز کی سٹوری جا میں دکھی روں گی کیونکہ مجھے شوز بہت پسند ہے شوز لینا اور شوز تو میری جانے میری ہوبی ہے شوز لینا میں کہیں بھی چلی جاؤں لینے میں بیک جاتی ہوں اور لے کر میں شوز آ جاتی ہوں یہ مجھے بہت شوز کا شاک ہے بھی اچھے جی اب اتنی محنت کے بعد یہ مجھے فائنلی میں نے ارڈیسٹ کر لی ہے ان کے جگہ بھی بنا لی ہے میرے باکس کی لیئر کی ایک لمبی ساری اس میں فائنلی ارڈیس اور یہ نیکسٹ دے کا سین ہے اور یہ سین یہ ہے کہ بچوں کی سٹڈی ٹائم چل رہا ہے یہ نمبر سیکنڈ والا میرا بچہ ہے ہم نے اس کا نیم چینج کر دی ہے ویسے زیام نیم تھا ہم نے اس کا کر دیا موسا اور یہ موسا کس ٹائم چل رہی ہے سٹڈیس ڈیڈا اس کو سٹڈیس کروا رہے ہیں اور جب ڈیڈا اس نے کو سٹڈیس کروا رہے ہوتے ہیں تو میں بہت ڈری بھی ہوتی ہوں کیونکہ بچوں کی ڈانٹ اتنی ہوتی ہے اتنی ڈانٹ پڑی ہوتی ہے بچے سے دبکے بھی ہوتے ہیں اور ماں کچھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کہیں سے نظر آ جائے اور یہ چلتا رہتا ہے ہر گھر کا اور جی یہ بڑے مزے کا سین ہے یہ میرے بچے اٹھے ہیں سو کر اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی سٹل یہ جو سومنگ گوگل سے یہ ان کی آنکھوں پہ لگی ہوئی ہے یہ لگا کر سوئے تھے یہ اٹھا بھی ہے تو اتار نہیں رہا میں نے اس کو کہا بھی ہے لائیو چون کر لینے کے بعد کہ ابراہیم آپ اتار دیں بڑا اس نے نہیں اتاری اور یہ محمد عباد کی بھی اسی طرح کی ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں فریش ہوا اور نہ وہ اتار ہے اور فریش ہو بھی جائے گا تو وہ نہیں اتارے گا یہ بڑے ہوں گے تو انہیں ان کو یہ چیز دکھائیں گے ہم لوگ کہ دیکھیں آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے خیر جی اب یہاں ہم لوگ آگے ہیں باہر میرا موڈ ہو رہا تھا خراب خراب نہیں اپسٹ تھی تھوڑی سی پریشان تھی چھوٹی سسٹر پاکستان ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آ رہی ان کی لاز میں پرابلنس چل رہے ہیں کچھ ہسبرن کے ساتھ پرابلنس چل رہے ہیں تو وہ ابھی تک یہاں پر نہیں آئیں تو وہ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ کب آئیں گی کیسے آئیں گی تو وہ امی کے ڈیت کے بعد یقیناً چھوٹے بہین بھائیوں کی ٹینشن زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ آج ہے اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے بات وہ جب روتی ہے پریشان ہوتی ہے ایکشلی اس کے حضبن یہ ہی ہوتے ہیں درمیان میں کرونا چلا پھر اور تھوڑی سی پرابلنس چلتی رہی چلتی نہیں تو وہ سٹرکٹ واہی پہ ہو کے رہ گئی ہے تو وہ اکثر ہوتی ہے تو میں اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے وہ پریشان ہوتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں ہوں کہ بھئی وہ کہتی ہے میں نے بابا کے پاس آنے تو بس اسی لئے میرا موڈ کافی 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 خراب تھا اپسیٹسی تھی تو ہز بننے کا چلو اسی بہانے بچوں کو بھی لے کر چل دیں باہر بچوں کو بھی کچھ خلا پلا کر لاتے ہیں اور تم بھی تھوڑی فریش ہو جاؤگی بٹ میرے مائن میں بیک سٹوری یہی تھی کہ بھئی وہ جلدی سے پاکستان سے آ جائے دونے بہنے ہو جائیں گی مل کے چل کریں گے مزہ کریں گے آنا چاہنا لگا رہتا ہے یہاں پردیس میں اپنے ہوں تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اینیوی یہاں پہ بچے کر رہے ہیں فل انجوائے زیفہ اور زیام کا بڑا ہوتا ہے کہ چلو جی باہر چاہ رہے ہیں اور کچھ کھانا بھی نا بچوں کے یہی فن ہوتا ہے یا فن سیٹی وغیرہ چلے جائیں تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں ویٹ کیونکہ ہم کھڑے کھڑے بہت تھک گئے تھے کافی دیر ہو گئی تھی تو میں بار بار دیکھ رہی تھی یہ ہمارا نمبر تھا اوپر کبھی دیکھتی سکرین کے اوپر ہمارے نمبر آیا کیونکہ ویکنڈ ہوتا ہے تو ویکنڈ پہ بہت بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہر فائنلی 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 ہمارا آ گیا ہے میل ہمارا نہیں بچوں کا صرف میرے ہزبن تو چیٹ کرتے ہی نہیں ہے بیچارے ہم فل ڈائیٹ پہ آج کل فل فل ویٹ کم کرنے ہی کرنا ہے کم کرنے ہی کرنا ہے تو یہ بچوں کا لے کر جا رہے ہیں ہم نے کہا یہ ہم بچوں کو دیں اور ہم خود آگے چلے جائیں کچھ شاپنگ کر لیں شاپنگ نہیں کرنی تو ہم کچھ کھ پی لیں گریل چکن وغیرہ ہمارے لئے ڈائیٹ والے لوگوں کے لئے تو کچھ ہی چیزیں باہر میں ہوتی ہیں جو حصے میں آتی ہیں اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ گرلز والی آگئی ہیں وہ ڈالز آئی ہیں یہ ان کے مکڈاللز کا ابراہیم سپیشل کہتے ہیں ممل ڈونا ڈونا جلنا ہے اور جب ڈونا آتے ہیں تو ڈونا میں ٹوائز کچھ نہ کچھ مل دیتا ہے اور آج ان کو مل گی ہیں گرلز والی تو وہ خیر بچے خوش ہو جائیں گے اب ان کو گر اور یہاں پر یہ ان کا چل رہا ہے کھانا پینا یہ دکھا رہا تھا دکھا رہا تھا مممہ دیکھیں آپ یہ میں نیٹ سے جو ہے دیکھتا ہوں باکس میں فرائرز بھی رکھنے اور ایک سائیڈ پہ وہ رکھنے برگر دوسری طرف یہ میں اس کے فیس پہ دیکھ رہی تھی کہ چوٹ کا نشان ہے مجھے بتا رہا تھا رات کو یہ مممہ بہت زیادہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے جم کرتے ہوئے بچوں کے بچوں کوٹ لگتی رہتی ہیں اور یہ بھی بچوں کا بھی میل فینش نہیں ہوا میں کہہ رہی تھی کہ چوٹے والے کچھ کھا لیتے تو پھر ہی ہم لوگ جاتے اور یہاں میری فرینڈ نے مجھے انوایٹ کیا تھا پاکستانی فیسٹیول تھا بڑا مزے کا تھا بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگ بھی انجوائی کریں دیکھ دیکھ کر یہاں پاکستانی فروٹ ساس فروٹ بہت سارا پاکستانی تھا سموسا سموسا چار گول گبے میں بتاتے ہوئے اتنا ٹیسٹ محسوس کر رہی ہوں ہم نے یہاں سے کھایا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تھنڈا تھا سب کچھ گھر سے پیک کر کے دو بجے سے لوگ آئے ہوئے تھے ہم لوگ کافی لیڈ آئے یہاں میں یہ دیکھ رہی تھی میں ان کا کیا کیا کچھ ہے بہت بہت مزیک سب کہہ رہی تھی میری فرینڈ ایکچولی جس نے بلایا باتا وہ ہی بتا رہی تھی کہ بہت مزیک ہا تھا جو بھی سب کچھ تھا ہم لوگوں نے ٹرائی نہیں کیا ایک تو یہاں پہ سب فاسٹ فورٹ تھا کہ بندہ ہی بڑے وغیرہ یہ گول گپے وغیرہ ہم نے یہاں پاکستانی ریسٹرانڈ ایک فائنل نے ڈھونڈ لیا تھا وہاں سے کھانا پھر ہم لوگوں نے کھایا یہاں سے پھر میں نے بچے اندر آ کے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے تھوڑا تھوڑا سا وہ بور ہونے لگ گئے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ممہ یہاں کوئی ایکٹیوٹی تو ہے نہیں وہ لوگ ایکچولی یہاں پہ آ کے وہ تھوڑا سا انکمفٹیبل ہو گئے تھے رشت زیادہ تھا اتنی گیدرنگ کے بچے آدھی نہیں رہے پاکستان سے اب یہاں آتے ہیں یہاں پہ کم کم لوگ ہوتے ہیں یہ آنا جانا ہوتا نہیں ہے تو یہاں بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بڑی مزددار سی ایکٹیوٹیز کر رہے تھے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں پہ فارمس دے رہے تھے چھوٹے چھوٹے سے پاکستانی سواؤں تھے کوئی عربیق سواؤں تھا یہ پہ فارمس دے رہے تھے آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھ رہی ہوں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں ڈایٹوں نے کہیں کہا آپ گھوٹے چھوٹے چھوٹے سے ہماریکنے میں سے آپ گھنم زیارہ ڈایٹوں میں نے زیارہ کیا ہے ڈایٹوں میں نے زیارہ کیا ہے کمی جولد کو ہوتا ہے مجھے موسیقی موسیقی موسیقی